میں نے پچھلے کئی برسوں میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے ناظرانے کتنے جلسے کبر کی ہیں لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نوجوان نے یا کسی خاتون نے آکے یہ کہا ہو کہ ہمیں پیسے دے کے لائے گیا دو چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے جلسے میں کبھی نہیں ہوئی پہلی یہ کہ جلسہ ناکام ہوا ہو اور دوسری یہ کہ کبھی کسی نے کہا ہو کہ پیسے دے کے لائے گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام آج دوپیر تک تو بڑی خبر یا ٹاپ سٹوری جو آج کی تھی وہ سپریم کورٹ سے آنے والی خبر تھی کہ سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا ہے بینچ بھی بن گیا ہے اور منگل سے اس کی سماعت ہونے جاری ہے اور سب کی نظریں اب اسی کیس کی طرف ہوں گی لیکن پھر بعد میں پی ٹی آئی کی ایک سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا اس اجلاس سے بھی کچھ اہم ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہے اور پھر اس تحقام پاکستان پارٹی کا پہلا جلسہ آج ہوا وہ بھی کافی ڈسکس ہو رہا ہے لیکن اسی دوران شام ڈھلتے ڈھلتے ایک اور اہم ایشو منظر عام پر آ گیا جس کے اوپر زیادہ ڈیویٹ اس وقت ہو رہی ہے اور وہ ہے جماعت اسلامی کا جارہیت کے خلاف کیا جارہا تھا اور کچھ دیر پہلے تک جو سیچویشن رہی وہ بڑی عجیب و غریب سی تھی مطلب ٹیر گیس بھی ہو گئی گرفتاریاں بھی ہو گئی کوئی تشدد کے بھی خبریں چلنے لگ گئیں اور ایک ایسی سیچویشن نظر آئی کہ احتجاج تو کر رہے تھے ہم فلسطینیوں کے حق میں کہ جناب ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو احتجاج کر رہے تھے وہ خود ہی اسی قسم کی سورتیال کا شکار ہو گئے کہ ان کے اوپر ٹیر گیس ہو رہی ہے ان کے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور موقف یہ اپنایا گیا کہ جناب یہ اجازت لے کر نہیں کیا جارہا تھا اور اس سے شہرہ جو ہے وہ بند ہو رہی ہے یا پروپر اجازت نامہ لے کر یہ ہونا چاہیے تھا بڑی اچھی بات ہے درست بات ہے یہی طریقہ کار ہونا چاہیے باقاعدہ اجازت لے کر ہونا چاہیے لیکن یہ بتائیں کہ جو سپریم کورڈ کے سامنے پی ڈی ایم جماعتوں کا ایک احتجاج ہوا تھا اس کی اجازت کس نے لی تھی اور کس نے دی تھی اور کیا اس وقت دفعہ ایک سو چوالیس اسلام آباد میں نافذ نہیں تھی اگر اس وقت دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ تھا جو کہ آج بھی ہے اور اس کو جواز بنایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے تو اس لیے اب یہ تو پتہ نہیں کب تک نافذ رہنی ہے پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں آپ لندن کے آج کے مظاہرے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے لیکن یہاں پر جس طرح سے روکا گیا ٹھیک ہے روکنا بھی تھا تو کسی ایک طریقے سے روکا جاتا آپ ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں باہر کی دنیا میں کیا خبریں جا رہی ہیں کہ جناب فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے احتجاج کے اوپر یہ ہو رہا ہے مسلمان ممالک میں یہ ہو رہا ہے چلو کسی فرانس میں ہوتا کسی اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں ہوتا تو سمجھ میں بھی آتی ہے یہ بات لیکن ہمارا تو ایک اصولی سٹینز ہے ہمیں تو ایسے جو اجتماعات ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا بہرحال سٹیٹ کا فیصلہ ہے کہ جناب اجازت لے کے ہونا چاہیے تھا دفعہ 144 ہے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں دوسری پارٹی کو بھی یہ چاہیے تھا جماعت اسلامی کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بہقائدہ اجازت نامہ لے لیتے یا ایک درخواست دے دیتے کیونکہ کراچی میں بھی بڑا زبردست انہوں نے احتجاج کیا تھا لیکن جس کاؤس کے لیے یہ ہو رہا تھا میرا نہیں خیال تھا یا مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اتنا کانٹرویرشل بنایا جانا چاہیے تھا یا نعبت اس نیش دک آتی کہ لاتھی چارج ہو جاتا گرفتاریاں ہو جاتی اور پورا ریڈ زون جو ہے اس کی ہیڈ لائنز ہی بلکل ڈیفرنٹ ہو گئی آج اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا پہلا جلسہ ہوا اور اس جلسے سے ایک تاثر دینے کی یہ کوشش اس وقت جاری ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور شاید آنے والے چند اور گھنٹوں تک بھی جاری رہے کہ پہلا ہی جلسہ اس میں کافی زیادہ لوگ آئے بڑی گیدرنگ ہوئی اور اس کو وکٹری کے طور پر دکھایا جائے ٹھیک ہے اچھی گیدرنگ رہی لیکن جس جلسے میں ذرا سب یہ تاثر آ جائے میں بلکل against نہیں totally understand کہ یہ پہلا جلسہ تھا پہلے جلسے میں آپ کی expectations یہ نہیں ہو سکتی کہ جناب کو منارے پاکستان جیسا جلسہ ہو جاتا یا پی ٹی آئی کے لیول کا جلسہ ہو جاتا obviously نہیں جماعت ہے تھوڑا time لگے گا اپنا ووٹ بینک کرنے میں یا جو بھی معاملات ہے but the matter of fact is this کہ جس جلسے میں یہ تاثر آ جائے کہ جناب کوئی پیسے دے کے بندے لائے گئے ہیں یا کئی اور سے کسی طریقے سے کوئی لالج دے کے لائے گئے ہیں اور خواتین آ کے وہ تو پیسے لے بھی لیں گے اور بات بطا بھی دیں گے تو وہ جس طرح سے وہ بتا دیں کہ جناب ہمارے ساتھ پانچ پانچ سو کی commitment ہوئی یا آٹھ ہٹ سو کی commitment ہوئی تو یہ ایک چیز بڑا embarrass کر دیتی ہے اس پورے environment کو جو آپ نے create کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر جتنا مرضی زور لگا لیں کہ جلسہ کامیاب ہوا کامیاب ہوا یہ منارے پاکستان پہ بھی یہ ہوا پی ایم ایل ایم نے پورے پاکستان سے سیاسی وسائل استعمال کیے اپنے اور کس طرح سے انہوں نے اس کو دکھانے کی کوشش کی کہ کوئی جناب out of the park سین ہے لیکن اس طرح کا جلسہ وہ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے میں اس کو ایک اچھا پاور شو کہتا ہوں لیکن اس طرح کا نہیں تھا کہ جناب لوگ ادھر چڑے ہوئے ہیں لوگ کمبو پہ چڑے ہوئے ہیں لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں جلسہ دیکھنے کے لیے بریجز کے اوپر بھی ہیں اور پتہ نہیں کدھر کدھر ایسا کچھ نہیں تھا اس جلسے میں بھی یہی تھا کہ ہمیں پیسے دے کے پیسے کا لالج وہ پھر جتنے انعامی سکیم ہیں جو کچھ متعارف کرائی گی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو آج کے جلسے میں بھی یہ ہے میں عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے بطور بیٹ رپورٹر پی ٹی آئی کتنے ہی جلسے کور کر چکا ہوں لا محدود جلسے مجھے تو نمبرز بھی یاد نہیں ہیں سٹارٹ ہوا تھا یہ دوہزار چودہ کے وہ جو آزادی مارچ تھا ادھر ڈی چوک میں ہوا وہاں سے سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ عمران خان کا کوئی جلسہ ہو اور میں نے سکپ کیا ہو بہرحال دوسرے شہروں میں جو ہوتے رہے ہیں وہاں پہ میں کم کم جاتا رہا ہوں لیکن اوورال ان کو میں نے کور کیا تو ہر جلسے میں ایک کراؤڈ آپ کو نظر آتا تھا دو چیزیں کبھی نہیں ہوئی تھی پہلی یہ کہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا جلسہ ناکام ہو جائے اور دوسرا یہ کہ کوئی آکے اس جلسے میں یہ کلیم کر دے کہ میں پیسے دے کے لائے آگیا ہوں یا کوئی خاتون آکے کہتے کہ میں پیسے دے کے لائے گئی ہوں سب کے سب خود آتے تھے اور چارج کراؤڈ رہتا تھا ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ جب عمران خان کی تقریر چل رہی ہوتی تھی لوگ نکل جاتے تھے یہ ویجولز لوگ اک سے ٹیلویجنز پر بھی دکھاتے تھے کہ تقریر جاری ہے اور لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ آلموسٹ ان کی ایک جیسی باتیں تھیں جس کو لوگ کئی بار سن چکے تھے لیکن آتے لوگ عمران خان کے لیے ہی تھے اور جو وہاں پہ انوائرمنٹ ہوتا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اس کا مقابلہ تو خیر اس ٹائم کوئی اور سیاسی جماعت نہیں کر سکتی وہ اگر کسی نے آزمان ہے ٹیسٹ کرنا ہے تو پی ٹی آئی کو ایک جلسے کی اجازت دیکھے دیکھیں یہ ورنہ یہ کنونشن کو روکنا یہ جلسوں کو روکنا یہ خوف پھیلانا یہ گرفتاریاں یہ مقدمات یہ چھاپے یہ سارا کچھ کیوں ہے اس لیے کہ سٹرنٹھ کا آئیڈیا ہے کہ پی ٹی آئی کی سٹرنٹھ کیا ہے بہرحال آنے والے دنوں میں آپ کو یہ کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا روکیں گے پھر بھی نظر آ جائے گا لوگ ایک سٹن حد تک ہی جا کے خاموش رہیں گے یا چپ کریں گے یا برداشت کریں گے پھر یہ بیریئرز انہوں نے کہیں نہ کہیں آگے جانا ہے ان سے اینیویز کی پابند تو نہیں کہہ سکتے جس کے پاس مینڈٹ ہے یوں کہہ لیجئے کہ مینڈٹ ہے وہ رابطے کر سکتے ہیں آج ان کا اجلاس ہوا اور انہوں نے مولانا فضل الرحمن والا جو اپیسوڈ آپ نے دیکھا کہ ان کی امامت میں نماز ادا ہوئی اور ملاقات ہوئی اس کو پی ٹی آئی جو کہتی ہے اسد کیسر جو اس ملاقات میں تھے انہوں نے بڑا بھرا منائے کہ کیوں اس ملاقات کی ویڈیوز اور تصاویر جاری کی گئی یہ نامناسبتہ نہیں جاری ہونی چاہیتے میری نظر میں ٹھیک ہے جاری ہوگی لوگوں کو پتا چل گیا کیوں بعد میں ایسے خبر آئے کہ جناب وہ خوبیہ ملاقات ہو گئی جب کچھ غلط نہیں ہے ٹھیک ہے ویڈیو جاری ہو گیا یہ آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس کو جس اینگل سے استعمال کیا گیا یا جس طرح سے دکھایا گیا کہ مولانا کی امامت میں جناب پی ٹی آئی نماز ادا کر رہی ہے وہ وقت ہو گیا علی محمد خان بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح کیا کر سکتے تھے جب ایک وقت ہو گیا نماز کا اور نماز ادا بھی کرنی ہے تو کیا اپنی الگ سے جماعت شروع کر دیتے درہل یہ تو ساری چیزیں ایک سائٹ بھی ہیں پی ٹی آئی نے اور بھی سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے اور دو چیزوں کی اوپر ان کا اس ٹائم فوکس ہے ایک یہ کہ الیکشن کا انعقاد یا اس کی تاریخ کا اعلان بلا تاخیر اور دوسرا بلے کا نشان ان کے پاس ہر صورت برقرار رہے یہ ان کی پرائم ڈیمانڈ ہے اور دوسرا ان کا جو مینڈٹ ہے وہ یہ کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے رابطے تیز کریں اور آج کے اس سیاسی کمیٹی کی میٹنگ میں جو اہم ڈیویلپمنٹ ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کا بیان بڑا خوشائن کرا دیا ہے جس میں پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر کوئی بھی الیکشن نہ قابل قبول ہوگا ایک بڑی سیاسی جماعت اگر یہ سٹینڈ لے رہی ہے تو اس کی پی ٹی آئی نے بھی حمایت کی ہے اب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ کیا اور بھی قریب آنے والے ہیں کیا اور اس طرح کے ان کے سٹینڈس ملتے جلتے سامنے آئیں گے یہ بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا بہرحال دوسری قانونی جنگ تو ان کی جاری ہے عمران خان صاحب کے ریلیز کے لیے اس میں ان کو مشکلات کا سامنہ ہے لیکن اب معاملہ جانا ہے سپریم کورٹ میں اور کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ کم از کم اس طرح سے چیزوں کو نظر انداز کر کے یا جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں دینے والی اور وہاں پر پراپر ایویڈنس کے ساتھ اور جو سیکشن فائیو کا ایک بتایا جا رہا ہے کہ اطلاق ہوتا ہے عمران خان پر اس کا بھی جائزہ لینے کے بعد ہی اس کا ڈسیئن ہوگا لیکن سپریم کورٹ سے ایک اور اہم خبر بھی آ جائی ہے اور وہ ہے کہ جناب جو نیب ترامیم کل ادم کی تھی جسٹس بندیال صاحب نے اپنے دور اقتدار کے آخری دن جمعے کے روز وہ جو ہے وہ دوبارہ سے اب کیس ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے کیونکہ وفاقی حکومت اس میں اپیل دائر کر چکی ہے یہ جو نیا قانون بنانا کہ کسی بھی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق مل جائے گا تو وفاقی حکومت نے اس کا استعمال کرتے ہوئے نیب ترامیم کو کل ادم کرا دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دیا ہے اب اس اپیل پر آج بینچ بھی بن گیا ہے اور کیس سماعت کے لیے فکس ہو گیا ہے منگل کے روز اب ملکی سیاست اس کیس کے گرد بھی بڑا گھومے گی کیونکہ جاتے جاتے جسٹس بندیال صاحب سب کوئی نیب کے شکنجے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نیب جو ہے وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ فردر ہوتی رہے گی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ کوئی اور اٹھا لیتا ہے تو اس لیے میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی نیب نے ابھی تک کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ قومی خزانے میں بہت بڑی ریکاوری ہوگی یہ جب بھی دیکھا نیب کو پولٹیکل لوگوں کے آگے پیچھے ہی دیکھا اور اس سے ایک ایسا میس کریئٹ ہوا جس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہمارے پولٹیکل سسٹم کو یا جمہوری سسٹم کو اس کا نشانہ عمران خان آج بنے گزشتہ ادوار میں اور بنے تھے آنے والے ٹائم پہ کوئی اور بھی بن سکتا ہے تو اس لیے اس کو بڑا کیرفولی دیکھنا ہوگا تو اب بہت سارے لوگ تو شاید یہ چاہتے ہوں گے اس لیے اب دیکھنا ہے کہ کیا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے جو بینچ بنایا جسٹر کازی فائز عیصہ صاحب نے اس بینچ میں وہ پانچ لوگ شامل کیے گئے ہیں جو پارلیمان کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں سپریم کورٹ میں دو طرح کے مائن ہے ایک مائن ہے جو کہتا ہے کہ پارلیمان نے جو کچھ کہہ دیا وہ فائنل ہے وہ ان کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں دوسرا مائن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اگر کوئی ایسی قانون سازی یا پارلیمان کوئی ایسا اقدام اٹھائے جو آئین اور قانون کے منافع ہو تو سپریم کورٹ اس کو انڈو کر سکتی ہے اب اس معاملے پر جو بینچ بنایا ہے اس میں شامل وہ لوگ ہیں جو پارلیمان کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو فیصلہ ہوگا اس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر بندیال صاحب کا فیصلہ اڑ سکتا ہے اور جو یہ فیصلہ تین رکنی بینچ نے سنایا تھا جسٹس بندیال تھے ان کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی تھے اور ایک نے اختلاف کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو اختلاف ہے اس فیصلے سے وہ اب نظر آئے گا آپ کو اس فیصلے میں جو کہ شاید اکثریت میں بدل جائیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کوئی بھی کیا سرائی کرنا قبل از وقت ہے سپریم کورٹ کے ججز بڑے پڑے لکھے ہیں اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے دیکھتے ہیں جو بھی فیصلہ ہو اللہ کرے پاکستان کے ملکی مفاد میں ہو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے آج تک کے لئے اتنا ہی عمران خان کی قانونی جنگ اسی طرح سے جاری ہے اس میں کچھ ریسنٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان نے اپنے دس لوگوں کے نام دے دی ہیں کہ یہ دس وقت جو ہے یہ میرے سے ملاقات کے لئے آ سکتے ہیں ان میں کچھ نئے نام شامل ہوئے ہیں اور جو کچھ پہلے سے نام تھے وہ نکال لئے گئے ہیں کیوں نکالے گئے اور کیوں نئے نام شامل کیے گئے یہ نیکس ویلوگ میں بتاؤں گا ابھی تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ